اسلام علیکم خوش آمدید اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میں نوی جماعت کے لیے سبق نمبر تین نادان دوست مصنف پریم چند تو آج میں آپ کو نادان دوست پڑھانے جا رہی ہوں جس کے مصنف ہیں لکھنے والے ہیں پریم چند تو یہ کہانی نادان دوست کہانی شروع کرنے کے پہلے سب سے پہلے میں مصنف کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی تو مصنف پریم چند پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے ہے یہ جو ہے بنارس کے قریب ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے پریم چند کو بچپن سے لکھنے پڑنے کا شوق تھا ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک مدرسے میں ہوئی پریم چند نے زندگی کے دکھ درد اور تکلیف کو بہت ہی قریب سے دیکھا اس لیے انسانی زندگی کے مسائل جو ہے ان کے تحریر کا موضوع بن گئے ان کے نوول اور افسانوں میں جو کردار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں غربت یعنی غریبی افلاس اور تندستی خصوصا دہاتی کسان مزدور جو ہیں ان کے افسانے اور نوول کے اہم کردار ہوا کرتے تھے یوں تو پریم چند کافی سارے افسانے لکھے لگ بھگ یعنی تقریباً تین سو سے زیادہ افسانے لکھے اور ایک درجل سے زیادہ نوول لکھے لیکن ان میں سے اہم کچھ خاص افسانے ہیں جیسے پریم پچیسی پریم چالیسی دودھ کی قیمت واردات اور ان کے اہم نوول میں سے جیسے بیوہ نرملہ میدان عمل گدان جو ہے بازار حسن جو ہے خاص اہم نوول ہیں پریم چند کو اپتدائی اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے تو یہ پریم چند کے جو ہے انہوں نے یہ کہانی جو ہے نادان دوست لکھی ہے یہ کہانی جو ہے ایک کم عمر کے دو بھائی بہن کیشب اور شیامہ کی کہانی ہے جو ایک کم عمر کے چھوٹے ننھے ننھے پیارے پیارے ماسوم سے بچے ہیں دونوں بھائی بہن جو ہیں ان کے گھر کے کورنس پہ یعنی چھجے پہ ایک چڑیا نے انڈے دیئے چڑیا اور یہ دونوں بچے روزانہ اس چڑیا کو آتے جاتے اور اپنے کورنس پر بیٹھے دیکھا کرتے دو دن ہو گئے چار دن ہو گئے بچوں کے اندر یہ خواہش جگہی کہ آخر یہ چڑیا جو ہے وہاں جو کورنس پہ انڈے دیئے ہیں شاید اسے وہ بچہ نکلے گا تو یہ بچوں کی جو خواہش تھی اور اس کے تحقیقات جو تھے ایک دن روزانہ دن با دن بڑھتے گئے بچوں کی یہ خواہش ہوئی آہ دونوں بھائی بہن کیشب اور شامہ کو آپس میں دونوں باتیں کرتے کہ جو انڈے ہیں اس انڈے سے وہ انڈے کتنے ہوں گے اس سے کتنے بچے نکلیں گے وہ کیسے ہوں گے اس کے پر کیسے ہوں گے پھر اگر بچے ہو گئے تو وہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے تو یہ سارے مسائل ساری سوالات جو تھے یہ ننڈے سے دونوں بھائی بہن بچے کیشب اور شامہ کے دل میں آ رہے تھے لیکن ان سوالوں کا جواب دینے والا ان کے پاس کوئی نہیں تھا کیونکہ جو اممہ جی تھی وہ دن بھر اپنے کام دھندے میں رہتی اور جو بابو جی تھے وہ جو ہے جو بابو جی تھے وہ دفتر جاتے اور جو ان کو فرصت ملتی تو وہ اپنے پڑھنے لکھنے میں وہ رہتے تو ان کے پاس ان سوالوں کی جواب دینے والا کوئی نہیں تھا بچوں جو ہے ان کا جو خواہش تھی کہ اب کیا کرے کیسے کرے روزانہ بچے صبح اٹھتے آنکھیں ملتے اور آنکھیں ملتے ہوئے وہ کورنس کے پاس پہنچ جاتے انہیں دودھ جلیبی کی بھی سودھ نہ رہتی تھی دودھ جلیبی کی سودھ بھی نہ رہنے کا مراد ہے کہ بچے کو اپنے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں کوئی خیال نہیں کہ وہ ناشتہ کریں گے کب وہ کھانا کھائیں گے شامہ اور جو اور کیشب دونوں نے یہ یہ بنایا کہ چلو پروگرم بنایا کہ چلو چل کر اس چڑیا کی کھانے پینے کا کچھ انتظام کرتے ہیں دوپہر دوپہر کے دن تھا جو گرمی کا موسم تھا لوگ چل رہی تھی ماں نے دونوں بچوں کو ڈان ٹپٹ کر کے سلا دیا اور خود بھی پنکھا بچوں کو جھلتے جھلتے وہ بھی سو گئے یہ دونوں بچوں کے آنکھوں سے نیند جو تھے وہ کاکو سو دور تھے انہیں بھلا نیند کیسے آتی وہ دونے چھپکے چھپکے اٹھے دروازہ کی چھٹکینی کھولی باہر نکلے اور کورنس کے پاس آ گئے کیشب جلدی سے جا کر کے دوڑ کے کے ایک سٹول لے آیا اب اسٹول چونکہ چھوٹا تھا اور کیشب بھی چونکہ چھوٹا تھا اس لیے اس کے پاؤں جو تھے وہ کورنس کے اوپر نہیں پہنچ پا رہے تھے پھر کیا ہو تھا کیشب نے کہا کہ چلو دونوں ملکے پکڑ کر کے وہ نہانے والی چونکی لاتے ہیں وہ اس چونکی کو نیچے رکھیں گے پھر اسٹول کو اوپر رکھ کر کے ہم چڑھتے ہیں اور تم جو ہے وہ اسٹول کو شیامہ کس کے پکڑنا تو شیامہ اسٹول کو پکڑتی ہے چونکہ چونکی کے چونکی کے جو تھے اسٹول کے چار پیر تھے وہ ٹھیک سے برابر نہیں تھے تو وہ کبھی کبھی جو ہے وہ تیڑھیں میڑے ہو جاتے اور ہیل جاتے جس سے وہ جو کیشب تھا کافی خوف زدہ ہو جاتا ڈر جاتا وہ شیامہ کو ڈانٹا کہ دیکھ کے ٹھیک سے پکڑ نہیں سکتی ہے تو ڈانٹا لیکن شیامہ کو ڈھیان کیشب کے اسٹول پکڑنے پہ کم اور کورنس پہ زیادت ہے وہ بار بار دیکھتی اور ٹیبل کو جو اسٹول کو وہ ہیلا دیتی تھی اب بار بار یہ ضد کرتی کہ بھائیہ ہمیں بھی دکھاؤنا ہمیں بھی دکھاؤنا تو کیشب بولتا ہے پہلے مجھے دیکھنے دو کیشب وہاں کورنس پہ پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ جیسا گھونسلہ ہوتا ہے جیسے ہم نے کتابوں میں دیکھا کہ یہ اور بھی گھونسلے دیکھیں وہاں تو ایسا کوئی بھی گھونسلہ نہیں ہے چند تین کے جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں اور اس کے اوپر جو تھے تین انڈے رکھے ہوئے ہیں اوپر سے کیشب شیامہ کو بولتا کہ ارے یہاں تو گھونسلہ ویسا ہے نہیں صرف تین انڈے ہیں اب تو بہت یہ پریشانی واری بات ہے اب کیا کریں ایک کام کرو یہ جو ہے شیامہ تم جا کر کے اممہ جی کی نظر سے بچتے بچاتے جاؤ اور پرانی دھوتی کو لاؤ اور اس کو پھاڑ کر کے اس کا ہم گھڈی بنا کر کے اس پر رکھتے ہیں شیامہ جاتی ہے جا کے پرانی دھوتی کو لاتی ہے اسے پھاڑتی ہے اس کی چھوٹے سے ٹھوڑے کو مور کے تائے کر کے اس کو چھجے پر جو کیشب کو دیتی ہے کیشب رکھ دیتا ہے اس پر انڈے رکھتا ہے اس گردی پر اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ گردی تو بن گئے انڈے بھی رکھ گئے لیکن جو ہے اب جو چڑیا کے بچے انڈے سے بچے نکلیں گے اس میں وہ اسے وہ کھانا کیا کھائیں گے پانی کیا پییں گے بچارے بھوک کے مارے مر جائیں گے چوچو کر کے مر جائیں گے تو کیشب کہتا ہے کہ جا کے مٹکے سے شیامہ تم تھوڑا سا چند مٹھی وہ جو دانا ہے وہ لے آؤ اور ایک چینی مٹک کے جو پیالی ہے اسے تیل کو پھیک دو اور پھر صاف کر کے اس میں پانی رکھیں گے شیامہ جاتی ہے مٹکے سے تھوڑا سا اناج جو ہے وہ دانا لاتی ہے کیشب اس کو دانے کو کورنس پر رکھ دیتا ہے جہاں پر چڑیا انڈے دیئے تھے اس کے بعد پھر مٹک کا تیل جو ہے اس کو پھیک کے صاف کر کے مٹک کی پیالی کو اس میں سے کیشب پانی اس کو رکھ دیتا ہے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ دانا بھی رہ گیا پانی بیا گیا اب دھوپ سے کیسے بچا جائے کیا کہ دھوپ تو کافی لگے گی تو کیا شیامہ کو کہتا ہے کیشب کی شیامہ جو اور اممہ سے نظرے بچا کر کے ایک کوڑا پھیکنے کی ٹوکڑی لیا اسی کو ٹوکڑی کی چاندنی بنائیں گے چھت کا اس کو شیر ٹائپ کا دے دیں گے تو اسے وہ دھوپ نہیں لگے گی شیامہ جو ہے وہ کھوڑا پھیکنے کی ٹوکڑی لاتی ہے اس کے بعد کیشب جو ہے اس کے نرکاگ اس کو جو ٹھوز ٹھانس کے اس کو ٹوکڑی کو وہ ایسے پھوٹی تے لٹکا دیتا ہے جس سے کی وہ دھوپ سے بچ سکے تو یہ سارے کام ہو گئے پانی بھی ہو گئے دانا بھی ہو گیا اس کو دھوپ نہ لگے اس کے لیے کھوڑے کی ٹوکڑی کو اس کا چاندنی بھی بن گئی ہو ہوئے اب دونوں بچے جو ہے آرام سے نیچے اتر کے یہ کیشب اترہ اب شیامہ ضد کرتی ہے کہ بھائیہ تم نے ہمیں نہیں دکھایا اس پر غصاتا ہے تم دیکھ کے کیا کرے گی اگر تو چڑھتی تو اوپر سے گر جاتی اور گرتے تیرے ایک جو سر ہے وہ تیرے چار سر ہو جاتے پھر اممہ جی جو ہے مجھے مار مار کے چٹنی بنا دیتی اور یہ لیکن جو ہے شیامہ کو اپنے بھائی پر بہت غصہ آیا لیکن وہ بیچاری کرتی بھی تو کیا کرتی پھر دونوں بچے جاتے ہیں چکچاپ سے جا کر کے سو جاتے ہیں اس کے بعد اچانک چار بچتا ہے شیامہ کی آنکھیں کھلتی ہے وہ چکی سے جاتی ہے اور وہ کورنس کے پاس وہ دیکھتی کیا ہے کہ جو انڈی جو تھے چڑیا کے وہ زمین پہ بکھرے پڑے ہیں ٹوٹے پوٹے ہیں پھرے اتنے میں وہ چلاتی ہے بھائیہ 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 اتنے کشب بھی آ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے دیکھتا ہے کہ یہ تو پورے انڈے جو ہے وہ ٹوٹے پڑے پڑے ہیں تو زمین پہ بکھرے پڑے ہیں اور چڑیا بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ دونوں بچے اسے آپس میں اسی ادھر بھون میں تھے کیا کیسے ہو گیا کیا ہو گیا کہ اچانک سے دھوب سے بچتی بچاتی جو ہے ماں آتی اممہ جاتی ہے ہاتھ میں وہ سوئی لے کر آتی ہے اور پوچھتی ہے کیوں رہے کیشب کیا ہوا شیامہ تمہوں یہاں کیسے پہنچے چھٹکینی کو کس نے کھولا کیسے ہوا لیکن پھر اممہ دیکھتی ہے کہ یہ تو انڈے ٹوٹے پڑے ہیں اب شیامہ کو جو ہے اپنے بھائی کیشب پہ بلکل بھی ترسنے آیا اس نے غصے میں آ کر کے ساری باتیں اممہ جی سے کہہ دی اممہ جی کو بھی غصہ آیا انہوں نے کہی ارے کیشب دوست تمہیں اب تین جانے لی ہے اب تین جان کا پاپ تیرے سر چڑھے گا تمہیں ایسا کیوں کیا کیشب نے رونی صورت منہ کے بولا اممہ جی ہم تو صرف انڈے کی حفاظت کر رہے تھے سوچے کہ بچے نکلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے تو اس لئے ہم نے ایسا کیا تو اممہ جی جو تھی وہ کیشب کی بھولی اور روانسی صورت دے کر کے اسے ہسی آ گئی پھر اممہ جی نے کہا کوئی بات نہیں ہے تمہیں نہیں پتا کہ انڈا جب کوئی انسان چھوٹا ہے تو چڑیا جو ہے اسے دوبارہ نہیں سیتی اس لئے آئندہ اس بات کا خیال لگنا اس کے بعد کیشب کو اس بات کا ملال کافی دنوں تک رہا اور اس بات کو یاد کر کر کے کر کر کے وہ اکثر چھپ چھپ کے روتا کہ اس کی وجہ سے ہی جو ہے آج انڈے ٹوٹ گئے اور تین جانے چلی گئی روتا اور اس طرح سے یہ کہانی پریم چند کی جو کہانی ہے یہاں ختم ہوتی ہے اور اگلے کلاس میں پھر کوئی نئی کہانی کے ساتھ اور ایک نئی نظم کے ساتھ آپ کی اس میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ